ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ ہم اپنے گننے کی فصل کی جو مٹائی ہے اور لمبائی ہے وہ کیسے بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو جو وجہ نے اس کو کیسے بڑھائیں آج ہم آپ کو ایک ایسا سیکریٹ فورمولا بتائیں گے جس سے گننے کی فصل کی جو مٹائی ہے وہ فٹا فٹ بڑھے ارثات گننے کی فصل کی زیادہ مٹائی بڑھے گی اور گننہ جب مٹا جب زیادہ ہوگا تو وجہ اندار بھی ہوگا کو ملا کر کے ہمیں زیادہ پیداوار دیکھنے کو ملے گی تو ساتھیوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شروعات سے تو ساتھیوں چاہے تو آپ کے کوئی سی بھی فصل ہو اس کے پیداوار نیرور کرتی ہے کہ آپ شروعات سے ہی یہاں پر کیا ڈالتے ہو یدی آپ کے گننے کی فصل ہے ساتھیوں تو آپ شروع سے دھیان رکھنے کی کوشش کریں ویبن پرکار کے جو فٹیلائزر سے ساتھیوں وہ سیمیت ماترہ میں ڈالیں جو ماترہ صحیح طریقے سے بتائی جاتی ہے ہم لوگوں کے دورا اسی ماترہ میں ڈالیں یدی آپ کم پروک کرتے ہیں ساتھیوں تب بھی اس سے نقصان آپ کو دیکھنے کو ملے گا یادہ پروک کرتے ہیں تو اس سے بھی نقصان آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ساتھیوں آپ سنتولیت ماترہ میں پروک کریں ویبن پرکار کے فٹیلائزر کا صحیح طریقے سے پروک کریں یا تک کہ جو سوچ پوشکتہ تو آتے ہیں ساتھیوں مائکنٹینٹس آتے ہیں ان کا بھی صحیح ماترہ میں ہمیں پروک کرنا چاہیے تو دوستوں آپ کو گھنے کی فصل کی زیادہ پیداوار دیکھنے کو ملے گی ادھک سے ادھک منافع دیکھنے کو ملے گا اس کے ساتھ جیدی دوسری فصل بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں بھی ادھک منافع میں رہیں گے کیونکہ ساتھیوں یہ جو صحیح ماترہ نیربر کرتی ہے کئی پرکار سے کرتی ہے دوستوں جو آپ میٹی کی جانچ کرا لیتے ہیں تو کافی اچھے رہے گا یادی آپ میٹی کی جانچ کرا لیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری زمین میں کون سے پوشکتتوں کی کمی ساتھیوں کین سے پوشکتتوں بھرپور ماترہ میں اپلپ دیں یادی جس پوشکتتوں کی کمی ہو اسے ساتھیوں ہم زیادہ ماترہ میں ڈال سکتے ہیں اور جس پوشکتتوں کی دوستوں کا ویبنتہ ہو زیادہ ہو اسے ہم کم ماترہ میں ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہمارے دوستوں جو بچت ہوگی وہ خاد کی ہوگی اور خات کی بچت کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہ پیسے کی بچت بھاری ماترہ میں پیسے کی بچت اور پیسے کی بچت کا مطلب ہوتا ہے شدہ منافع بڑھنا ہے تو ساتھیوں جب ہم صحیح ماترہ میں ان کا پریوک کریں گے فارٹی ریجز کا پریوک کریں گے تب ہی ہمیں اپنے گننے فصل میں صحیح دشاہ میں زیادہ پیدوار ملے گی تو ساتھیوں یہ جو سمجھ چل دا ہے اس سمجھ پر ہماری جو گننے فصل کا ویکاس جو ہے تیجی سے چل آئے اور گننے کی فصل جو ہے ساتھیوں گننے کی جو پوئیاں وہ بننی شروع گئی ہیں جو اگیتی گننے ساتھیوں اس میں تو کافی لمبے لمبے بننا گننے فصل پڑ چکی ہے اور جو گننے کی جو پوئیاں ان کی لمبائی کافی بڑ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سمجھ پر یہدی ہم پریوک کریں تو ہمارے گننے فصل جو ساتھیوں اس کی موٹائی بڑھے گی تو دوستوں موٹائی بڑھانے کے لئے یہ آپ کے اپر 노력 کرسکتے ہیں کیلسیوم نیٹر کا پریوک دوستوں یہ جو کیلسیوم نیٹرڈ کا پریوک ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے کیونئی موبومین ملا کر کے ملے تو آپ کو زیادہ لاب ملے گا اور اس کے لاب کوسیے ملتا ہے ساتھیوں تو یہ جو کیلسیوم نیٹرڈ ہوتا ہے ساتھیوں اس میں دو تت ہوتے ہیں کلشیم اور دوسرا ہوتا ہے نیٹروجن اور نیٹروجن بھی دوسطوں نیٹروجن کے ل PS5 میں ہوتا ہے ساعتی ہوں اور نیٹروجن کو جو نیٹروجن ہوتا ہے ساعتی ہوں جی ہم اپنے فاصل کو دوسطوں اسے دیتے ہیں تو وہ تنانتی دوسطوں پودا ہوسوس کر لیتا ہے کام کرنا چلو کر دیتا ہے دوسطوں فاصل جلدی اچھے سچے ریزلٹ نکالتی ہے بڑھوار چلو کر دیتے ہیں موٹا بھی بڑھنے لگتے ہیں اور جب ہم نائٹروجن کی پورتی کرتے ہیں تو اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے لگمک ایک سبتہ تو لگی جاتا ہے ساتھیوں اور اس کے پشیات ہماری جو یوریا دوستوں وہ کام کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دی ہم دوستوں کلسیم نائٹریٹ کو روپ میں یوریا کپرو کرتے ہیں کلسیم کپرو کرتے ہیں تو راند لاپ دے گا کیونکہ اس میں جو نائٹروجن دوستوں وہ نائٹریٹ کو روپ میں ملتی ہے تو نیٹریٹ فارم جو ہے پودے جلدی اوششت کر لیتے دست دوستوں کہ اس سے تیجوری دیوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو پودے میں ہریالی آتی ہے کل ملا کر کے جو فوٹو سنترس کے جو پرکریے ساتھیوں وہ تیج ہو جاتی ہے ارثات پرکاس تنسلیشنال دوستو تیج ہو جاتا ہے اور جو ہمارے پودے ساتھیوں وہ جو ہے گنہ جو بناتے ساتھیوں ارثات جو گنہ میں پوئنگیں جو بناتے ہیں وہ تیجی سے بناتے ہیں کل ملا کر کے جو بوجن اشٹور ہوتا ہے ساتھیوں اسی کا مطلب ہوتا ہے ساتھیوں بوجن پڑھنا اور دوستوں ساتھیوں یہ کیلشیم نائٹریڈ جو ہے ساتھیوں اس میں جو کیلشیم ہوتا ہے دوستوں کیلشیم کا جو مکھ کار رہے ہوتا ہے ساتھیوں وہ ہوتا ہے سلڈیویسن کرنا ہے ارثات کوشی کا ویباجن کرنا ہے دوستوں کوشی کا ویباجن سے ہی ہماری جو پوئنگوں کی ساتھیوں جو لمبائی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مٹائی بڑھتی ہے جس سے کہ جو ہمیں زیادہ پائدہوار بھی دیکھنے ہوں میں تھا اس کے ساتھ ساتھ زیادہ بینیفیڈ ملتا ہے تو دوستو اور جو آپ بوران کو پر ہوگی اس کے ساتھ کریں گے ساتھیوں جو بوران ہے ساتھیوں بوران یکتہ کلشیم نیٹرڈ آتا ساتھیوں اسے بھی آپ لے سکتے ہیں یکٹتہ دوستو بوران یکتہ نہیں ہے تو دوستو آپ اس میں بوران کی ماترہ ایڈ کر سکتے دوستو اسے ملا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو آپ اپنے گننے کے فصل کی جو مٹائی ساتھیوں جیادہ لے سکتے ہیں اور دوستو ایک بات کا آپ کو اور دھیانک نہ ہوگا کہ اس میں گننے کے فصل کی مٹائی بڑھانے میں ایک ساتھیوں بہت بڑا جو جادو کرواتا ہے وہ کرواتا ہے ساتھیوں جو پوٹیشیم کا ارثات پوٹیش کا دوستو آپ کوٹیش کے سمائے پر پروک کرتے ہیں تو آپ کے جو گننے کے فصل کی جو مٹائی ساتھیوں وہ بہت بڑھتی بڑھتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو گننے فٹنے کی سمجھ سے نہیں آتی اس کے ساتھ ساتھ گننے میں وزن بڑھ جاتا ہے چھمک بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ رکھتے تک چھمتہ بڑھ جاتی گننے ایک فصل میں پوٹیش بہت ہی مہاتفور بھومی کرنی باتا ہے جو کہ ہمارے کافی سارے کسان بھائی نہیں سمجھ پاتے ہیں تو پوٹاش کا اس سمائے پر جرور سے جرور اپیوک کریں جیدی بات کریں اس سمائے پر ہمیں کون کون سی خات کو اپیوک کرنا ہے تو آپ ایک اکڑا کیت میں پچیس کلوگرام کلشیم نائٹرٹ لے سکتے ہیں جو کی یارالیوہ نائٹرابون نام سے آتا ہے لگ بک ساتھ تروں کا پراتی کلوگرام آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اس کے ساتھ دوستو ہم بیس سے پچیس کلوگرام پچیس کلوگرام ساتھیوں بھر پر رہے گی آپ پچیس کلوگرام میں ایک اکڑا میں پوٹاش لے لیں ان دونوں کو آپس میں مکس کر کے اپنے کھیتوں میں بکھراو کروا دیں اور یدی باریس آپ کے ایریے میں صحیح طریقیس نہیں ہو رہی تو آپ سچائے کروا سکتے ہیں یدی باریس ہو رہی تو کوئی بات نہیں یدی دوستو آپ اتنا اپنے گننے کی فصل میں اپیوک کروا لیتے ہیں تو مانیر پرشن شوٹے کے ساتھ کہتا ہوں مطردہ سے بارہ دینوں میں آپ کے گننے کی فصل کی لمبائی بڑھانا چاہے گی موٹائی بڑھ جائے گی ایک اچھے شاندہ گروت گننے کی فصل میں دیکھنے کو ملے گا گننوں کی جڑوں کا بھی کاس ہوگا پودے ادھیک سیدھیک موجود ہوں گے پتیاں ادھیک چوڑی رہیں گے ہری بڑی رہیں گے آپ کی فصل میں گرین نیس آ جائے گی کسی پرکار کی روکوں کی دوستو جو دکت آتی وہ لمبے سمجھ تک نہیں رہے گی کوشک تھتو کی کمی نہیں رہے گی یعنی کہ کلشم نیٹریٹ اور کوٹ آرش ہماری گنے پسن میں بہت ہی بھوم کا نبات ہے ماتپورو بھوم کا نبات ہے ایک اچھے اتپادن کے لیے تو ساتھی ہوں آپ ان دونوں کو جرور جرور پیو کریں اس کے لئے انہی کھیتی سمباندی جانکاری کے لیے بھی ہماری چینل کو سسکرائب کر لیجئے کہ ساتھی ہوں اسی طرح کے ٹاپک دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے جیسے کہ سمجھ سمب پر آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہے ویڈیوز کی تو ساتھی ہوں ملتے ہیں اب نئے ویڈیوز میں نئے ٹاپک کے ساتھ